تیمور کے فلک کی طرح جھکا و فیض سے کنزہ بہت پریشان وہ سوچتی ہے کہ ان کو کیسے لگ کیا جائے وہ جو بھی حربہ اپنا ہے اس میں کامیاب نہیں ہے مدر تیمور کو پتہ چل جکا ہوتا ہے کہ کنزہ اوچھے اٹکندرے آ رہی ہے تاکہ وہ فلک کو بدناب کر کے گبار کر لیکن اس سے موقع نہیں مل رہا نہ کوئی ایسا پلائن اس کے کامیاب ہو رہا ہے تیمور کنزہ کو بانک دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ فلک سے آپ کو کیا مسئلہ ہے اس پہ چاہیرین نے آپ کا کیا بگا رہا ہے جو پیچھا پاہ دوڑی ہیں اور اس سے گھر سے نکال ہے اور تلی ہوئی ہے وہ مظلوم سے لڑی ہے کیوں آپ اس کی آہ لینے جانے ہیں وہ جن دیر میں فلک دوڑی دوڑی وہاں پہنچتے ہیں وہ کہتی ہے کہ انباری میں جو ڈائیویڈ کا سرہ وہاں سے وائب ہو گیا ہے دبا خالی موجود ہے لیکن ڈائیویڈ کا سرہ نور حیران کر دیتا ہے جنزا کہتی ہے دیکھ لے تم اپنی بیوی کی مرگتیں جو اپنی زیور کی بھی فارضان دے کرسکیں یہ وہی نکال یہ وہی زیور ہے جو تم نے فلک کو دوڑی دیا تھا میں بتاتی ہی ہوں کہاں ہے وہ وہ سٹلا کر دی لیا ہے اور کہتی ہے کہ فلک نے کہیں چھپا دیا تھا تاکہ اس کے بیش کے نرکم حاصل کرسکیں تمہور کہتا ہے کہ آپ نے جھوڑ بھول ہے آپ کیوں اس پر ازام لگانا چاہ رہی ہیں تاکہ اس کے گھر سے نکال آجاز کے ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں آپ کا پتہ ہے کہ میری انگیز سے جڑے ہوئے ہیں جنزا کہتی ہے میں کیوں کروں گے ہم میرے چھوڑے بھائی ہو یہ تمہاری بھول کر ہے میں تم سے اپنے چھوڑے بھائیوں پر پیار ہوں میں اپنے چھوڑے بھائیوں کے بارے میں ایسا کیوں سوچوں گے یہ کہہ کر وہ بیوشنی کی ایکٹنگ ہے اور صوفوں گرنے لگتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیہ ہو جائے